اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج دو سال کا عرصہ ہوا آج ہمارے جو مجلسی کاؤنسلرز ہیں جو حلف لے کے آج دو سال ہوئے اس پر ہم لوگ آج حیثو مجلس اتحاد المسلمین اور جکتیال کے عوام کی جانب سے ان دونوں کاؤنسلرز کو ہم لوگ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کی جو ٹونٹی سکس وارڈ اور ٹونٹی سیون وارڈ میں جو کار کردے گی رہی ہے جو انہوں نے جو موسفل کے اندر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے جدو جہد کرتے ہوئے آج تقریباً ٹونٹی سکس وارڈ کے اندر تقریباً ساڑھے تیس لاکھ کا ورک کرائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اور بھی جو کام باقی ہیں اس کو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اور بھی جدو جہد کرتے ہوئے ہمارے رکنے اسمبلی ڈاکٹر سانجے کمار صاحب کے فنڈ سے اور ہمارے چیر پنسل صاحبہ کی مدد سے انشاءاللہ اور بھی کام کرنے کی ہم امید کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ٹونٹی سیون وارڈ کے کانسلر جناب رضی الدین صاحب نے بھی تقریباً انچالیس لاکھ کا جس میں انتیس لاکھ کے ورک ہو چکے ہیں اور بیس لاکھ کا ورک جو دس لاکھ کا ورک جو اسکول کی بانڈری وال اور دیگر کاموں کے لیے لگایا گیا ہے اور الحمدللہ یہاں پر ایمیلے صاحب کے فنڈ سے جو ان کے جو وارڈ کے اندر جو شمشان گھاٹ ہے جو جس میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کے فنڈ سے ان کے کام انجام دیے گئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے رکنے اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار صاحب سے کہ ہمارے بھی جو مسلم خبرستان میں جو کام باقی ہے اس کو بھی جل سے جل مکمل کیا جائیں گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اردو کا گھر کا کام باقی ہے اس کو بھی ہمارے جو کانسلر سے آہ کانسل میں اٹھائیں گے انشاءاللہ اور اس کو بھی جل سے جل پورا کرنے کے لیے جو آلیڈی ٹینڈر ہو چکا ہے یہ لوگ بھی برابر جدوجہد کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے رکنے اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار صاحب آہ جو سلاٹر ہوس کا بھی جو پتیسلہ سینکشن ہے جو کام باقی رہ گیا اور جو شادی خانے کا بھی جو کام باقی ہے اس کو بھی جل سے جل پورا کرنے کے لیے انہوں بھی برابر اس کے لیے ہمارے کانسلرز بھی آواز اٹھائیں گے اور امیلس آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ جل سے جل اس کو پورا کرائیں گے اور جو بھی ایک مسائل ہیں مجلس اتحاد المسلمی شاہ جکتیال ہمیشہ ہر محافظ پر جدوجہد کرتے ہوئے آ رہی ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہم غیر مسلم طبقے کے لیے بھی ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کے مدد کے لیے ہماری جماعت کے ہمارے ارکان ہمارے جو کانسلرز ہیں ہمارے جو خائدین ہیں برابر ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں جکتیال کے عوام کو ہم یہ مبارک بات دینا چاہتے ہیں کہ آج جو مجلس کے دو کانسلرز یہاں پر جو منتخب ہو کے آئے ہیں برابر آپ کے جیسے امید تھی کہ یہ لوگ کانسلرز ہمارے جو مسائل ہیں کانسل میں اٹھائیں گے اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی کام باقی ہے پورے شہر جکتیال کی سطح پر برابر ہم اس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمارے بھی یہاں پر جو گدشتہ جکتیال کے اندر جو آئمہ موزنین کا بھی جو مسئلہ رہا اور یہاں کے اطراف کے دیہاتوں کا بھی جو مسئلہ رہا ہم لوگ ہمارے مرکزی خائدین ہمارے صدر محترم نقیب ملت برشتہ رسول الدین عویسی صاحب کے علمے لاتے ہوئے اور جو خلے کا بھی جو بند تھا اس کے لیے بھی ہم نوہ ہمارے صدر محترم کے لیٹر پہ وہاں پر الحمدللہ آج خلہ کو کھولا گیا ہے عوام کے لیے وزیٹرز کے لیے اور آئندہ بھی ہم وقت کی یہ پراپٹس کا بھی جو ٹاور سرکل میں ہے اس کے تحفظ کے لیے بھی ہم آواز اٹھائیں گے اور ہمارے خائدین سے مدد لیتے ہوئے ہمارے جو انچارج ہیں یاثر عرفہ صاحب کی بھی گوشتہ ہم نے وہاں پر جو بھی مسائل ہیں ان کے علمے بھی لاتے ہوئے ہم لوگ برابر کام کو انجام دینے کوشش کر رہے ہیں السلام علیکم وحمت اللہ وبرکاتہ